صدیق جان کیا ایک دہشتگرد سے یہ حکومتیں بات کر سکیں گی عمران خان صاحب کو تو انہوں نے دہشتگرد قرار دے دیا ہے جی بلکل آپ نے درست کہا اور اسامہ غازی صاحب آپ کل دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب نے یہ ٹرانسمیشن کی ٹیلی تھون کی تو ایک تو اسنابات ایک اوڑ کا فیصلہ آ چکا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو برہراس تقریر دکھانے پر پابندی تھی وہ موتل ہو گیا تھا پیمرا کا نوٹفکیشن لیکن میں ایک بات آج سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں ہمارے حکمرانوں سیاستدانوں کے مشیر کون لوگ ہوتے ہیں اگر کل شباہ شریف صاحب یہ ٹویٹ کرتے یا یہ اعلان کرتے یا مریم اور انزیب صاحب یہ اعلان کرتے ہیں اور کہتی کہ کیونکہ عمران خان صلاب زدگان کے لیے ٹیلی تھون کر رہے ہیں تو ہم یہ ٹیلی تھون پی ٹی بی پر بھی لائف دکھائیں گے اب وہ ہونا یہ تھا کہ پی ٹی بی آپ کو پتہ ہے بہت کم لوگ دیکھتے ہیں لیکن آج پرگیم کا آغاز اسامہ غازی صدیق جان اور یقین نور اللہ عرفین صاحب اس تعریف کے ساتھ کرتے کہ حکومت نے عالی زرفی کا مزارہ کیا ہے بڑے پن کا مزارہ کیا ہے اور حکومت جو کہہ رہی تھی پچھلے ایک ہفتے سے کہ عمران خان کو جلسے چھوڑ کر سیاست چھوڑ کر عمران خان کو مجھے وہ صلاب زدگان کے لیے کام کرنا چاہیے تو یہ بہت بڑا کام کیا نور لیگ نے یہ حکومت نے کمال کر دیا ہے کمال حکومت نے کیا ہے آج ہم سب بیٹھ کر حکومت کی تعریفیں کر رہے ہوتے اور عمران خان کی ٹیلی تھون کا وہ جو ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی جب میں یہ بات کر رہا ہوں ٹیلی تھون کو ختم ہوئے تقریباً کوئی بیس گھنٹے ہو گئے ہیں لیکن اس وقت بھی ٹوٹرے پر ٹاپ ٹو ٹرنز جو ہیں وہ ٹیلی تھون کے والے سے وائلڈ وائٹ ٹرنڈنگ میں آ گیا یہ ٹیلی تھون کا معاملہ سوشل میڈیا پر پانچ ٹرنڈز بیعت وقت جو ہے وہ بنے رہے ایک تاریخ رقم ہو گئی کہ پانچ ارب رپیہ جو ہے وہ تین گھنٹوں میں کمیٹمنٹ ہوئی کہ پانچ ارب رپیہ دیا جائے گا اور پھر عمران خان صاحب نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اعلیٰ ذرفی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں تمام طرح اخلافات کے باوجود اگر آپ یاد کریں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری تصریح کیجئے گا کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ عمران خان نے کسی معاملے پر حکومت کے ساتھ بیٹھنے کی بات کیا جب سے ریجیم چینج ہوئی ہے پہلی مرتبہ کسی معاملے پر انہوں نے کہا میں بیٹھ کے بات کرنے کو ان کے لئے تیار ہوں ان دونوں حکومتوں کے ساتھ ان دونوں جماعتوں کے ساتھ اس حکومت کے ساتھ اتنے سخت موقع کے باوجود لیکن عمران خان صاحب کی اس ٹیلی تھون کی ہائپ بڑھانے میں کردار جو ادا کیا ہے وہ اس حکومت نے ادا کیا ہے جس طرح سے میڈیا پر دباؤ ڈالا گیا نو چینلز نے ایک منٹ کے لیے بھی اس ٹیلی تھون کو نہیں دکھایا آج ایک یا دو اخبرات کے علاوہ انگلیش خبرات کے لیے کس نے کوری نہیں دی تو بارہل عمران خان نے بڑے زرف کا مزارہ کیا ہے اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کاش کہ ہماری حکومت خوش کے ناکھوں لیتی ہے اور عوام کی ٹیک سے پیسو سے جو پی ٹی وی چال رہا ہے پی ٹی وی پہ بھی دکھاتے ہیں یا کم از کم پرائیویٹ چینلز کے اوپر دباؤ نہ ڈالتے اور ان کو یہ ٹیلی تھون دکھانے سے نہ رکھتے ہیں تو میرے خلال ہے کہ اور زیادہ بہتر طریقے سے چیزیں چال سکتے ہیں لیکن حکومت نے امراہ کو ایکسپوز کیا ہے اور عمران خان کو اس سے سیاسی طور پر بھی فائدہ ہوئے کیا نور لارفین یہ افسوسناک بات نہیں ہے کہ خود حکومت کہہ رہی ہے کہ کم از کم دس ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے اسحاق دار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پچاس کروڑ کی کمٹمنٹس انٹرنیشنلی آ سکیں یہ بہت کم ہیں تو کہاں یعنی ساڑھے نو ارب ڈالر کا کم از کم خسارہ اس لحاظ سے ہے تو ایک طرف حکومت اس طرح سے نہیں کٹھے کارپاری پیسے یا جو بھی اس کو ہم کہہ لیں یا انٹرنیشنل کمیونٹی یا عالمی برادری اس طرح نہیں سن رہی تو اگر یہ ٹیلی تھال امران خان صاحب نے کی اور ٹاپ ورلڈ ٹرینڈز میں ورلڈ ٹرینڈز کی بات ہو رہی ہے وہاں پر یہ گئی تو ظاہرہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا مسئلہ ہے کم از کم لوگوں کو ویرنس ہوئی اور ظاہرہ اس سے مدد ملے گی کہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہوگی تو کیا ہرچتہ حکومت اس میں روڈے نٹکاتی ہے شہریر احمان صاحب کو کیا ضرورت تھی ہے کہنے کی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر جا کر کہ جی یہ تو پروونسز کی وہ بات کر رہا ہے امران خان پروونسز کی جبکہ واضح طور پر اسرائیل تھال میں اعلان کر چکے کہ سب کے لیے ہے یہ کڑوی حقیقت ہے جس سے سرف نظر ہو نہیں سکتا وہ یہ کہ امران خان کے علاوہ کوئی بھی حکومت کوئی بھی پاکستان کی سیاسی جماعت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا وہ ٹرسٹ انجوائی نہیں کرتی جو امران خان اور پی ٹی آئی کر رہے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پی ڈی ایم کا پی ڈی ایم کی میں شامل دی دوسری جماعتوں کا لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ ان کی دی ہوئی کوئی پائی پیسہ اسی ٹرو سپیرٹ میں لگ بھی جائے گا جس طرح سے دعوے کیے جا رہے ہیں اب آتے ہیں دوسری طرف امران خان صاحب نے یقینا سپورٹس مین سپیرٹ ہی کہوں گا میں پولٹیکلی اگر آپ اس کو بات کریں امران خان نے پاکستانی قوم کے وسیط تر مفاد بھی یہ انیشیٹیو لیا انہوں نے لوگوں سے جو وعدے وعید ہوئے اب سب سے بڑی بڑی بات یہ اسامہ کی یہ پانچ سو ارب روپے کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بہت خوشائند ہیں پانچ سو کروڑ یہ بہت خوشائند تو ہیں لیکن ساتھی ساتھ میرا خیال ہے اس وقت اور بہت سارے معاملات بھی چل رہے ہیں ایف آئی اے میں بہت سارے اور کیسز بھی چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے جو ممنوع فنڈنگ کے معاملات ہیں اس میں آئے روز کوئی نہ کوئی اکاؤنٹ کسی نہ کسی پی ٹی آئی رہنما کے حوالے سے اس کے حوالے سے انکشاف ہو رہا ہے کہ جی اس اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن جو ہے وہ ہوئی ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو رقم آئے گی اس کی اسی شفافیت سے ترسیل ہوگی اس کے لیے کوئی نظام وضع کیا گیا ہے اس کو کون مونیٹر کرے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس کو نہ عمران خان نہ پی ٹی آئی نہ کوئی اور انشور کر سکتا ہے میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف پول پر تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے